اگر آپ کی ناک سے بار بار پانی آتا ہے آپ کی ناک بند ہو جاتی ہے یا آپ کو بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور آنکھوں سے بھی پانی آتا ہے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ آپ ایلرجی کا شکار ہیں اور یہ ایلرجی ناک کی ایلرجی ہے شروع میں نزلہ بلکل پتلا ہوگا لیکن بہت گزرنے کے ساتھ ساتھی نزلہ گاڑا بھی ہو سکتا ہے اور نزلہ جمنے کی وجہ سے سر میں درد بھی ہو سکتا ہے اس ایلرجی کے اٹیک کے دوران ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں سے بھی پانی نکلتا ہو اور نزلہ گلے میں گرتا ہو جس کی وجہ سے آپ کے گلے میں خراش بھی ہو جاتی ہو اس ایلرجی کی وجہ سے کبھی کبھار کان بھی بند ہو جاتے ہیں تو ناک کی ایلرجی کراچی میں اسلام آباد میں اور پاکستان کی کئی علاقوں میں ناک کی ایلرجی بہت زیادہ عام ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے سے ہم آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں یعنی ایلرجی عام طور پر دو قسموں کی ہوتی ہے ایک سیزنل ایلرجی اور ایک پیرینیل ایلرجی سیزنل ایلرجی وہ ایلرجی ہے جس میں آپ کسی خاص موسم میں اس ایلرجی کا شکار ہوتے ہیں جبکہ ایلرجی کی ایک اور بھی قسم ہے جب وہ پورے سال آپ کو ایلرجی ہو سکتی ہے اور اس ایلرجی کے دوران اگر کبھی بھی آپ کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ ایکسپوز ہو گئے جس سے آپ کو ایلرجی ہے تو آپ فوراں ایلرجی کا شکار ہو سکتے ہیں تو ہماری پاپولیشن میں یہ دونوں قسموں کی ایلرجی ہو سکتی ہیں اگر سیزنل ایلرجی ہے تو زیادہ تر لوگوں کو یہ ایلرجی سردیوں کے موسم میں یا اس موسم میں ہوتی ہے جب سردیاں گرمیوں میں اور گرمیاں سردیوں میں بدل رہی ہوتی ہیں اس دوران ہمیں اپنا بہت زیادہ خیال لگنے چاہیے سردی سے تھنڈی ہوا سے اور اس طرح کی چیزوں سے ہمیں ایکسپوز ہونے سے بچنا چاہیے اگر ہم آؤٹڈور جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں تو گھاس میں جانے سے ہمیں پریس کرنا چاہیے کیونکہ گھاس میں جانے کی وجہ سے گھاس میں جو پولنز ہوتے ہیں وہ ہماری ناک میں داخل ہو جاتے ہیں اور ناک میں داخل ہونے کے بعد فوراں ہماری باڈی میں ہم الیرڈی کا شکار ہو سکتے ہیں اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ الیرڈی کیا ہے الیرڈی اصل میں ہمارے مدافعتی نظام کا اوور ایکٹیویٹ ہونا ہے اللہ میں نے ہر انسان کو ایک ڈیفینسیو میکنزم دیا ہے جس میکنزم میں وہ اپنے اگر اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز داخل ہو جائے کسی بھی جراسیم کی شکل میں فنگس کی شکل میں یا الیرڈیم کی شکل میں تو وہ ہماری باڈی میں کچھ ایسے سیلز ہوتے ہیں جو اس بیماری سے یا اس کے جرسوموں سے جنہیں لڑنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک طرح کی فتح حاصل کرنی ہوتی ہے تو یہ الیرڈی یعنی ناک کی جو الیرڈی ہے یہ ہمارے مدافعتی نظام کا اوور ایکٹیویٹ ہو جانا ہے جیسے کوئی الیرڈی یعنی جس سے ہمیں الیرڈی ہے جس ایسے چیز سے ہمیں الیرڈی ہے چاہے وہ مٹی ہو دھواں ہو یا جو بھی ایسی چیز ہو پولن ہو کسی جانور کا بال ہو یا اکفر ہو اللہ مہین نے ہماری ناک کی جھلی کو بہت زیادہ ہسفاظ بنایا ہے اور اس جھلی کے اندر مدافعتی سیلز وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جب کبھی بھی کوئی الیرڈی ہماری ناک میں داخل ہوتا ہے تو ہمارے یہ مدافعتی سیلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے ہمارے جسم میں ہسٹمین پیدا ہوکے ریلیز ہونا شروع جاتی ہے تو ہسٹمین کے ریلیز ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں یعنی جن کا میں نے بھی ذکر کیا اگر ہسٹمین کا بیسک کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اگر کوئی الیرڈی داخل ہوا ہے تو اس الیرڈی پہ وہ قابو پائے اب اس الیرڈی پہ قابو پانے کی وجہ سے ہمارے جسم میں ہسٹمین کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ہمیں الیرڈی شروع ہو جاتی ہے تو الیرڈی کی وجوہات کیا ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے سیزنل الیرڈی عام طور پہ موسم میں پیدا ہونے والے کچھ ایسے پھول ہیں جو درختوں میں لگتے ہیں گراس ویڈز ہیں یعنی گھاس میں بھی کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے اگر ہم ایکسپوز ہو جائیں تو ہمیں فوراً الیرڈی شروع ہو جائے گی اس طرح کی الیرڈی سیزنل الیرڈی کیلائی جاتی ہے جبکہ اگر ہمیں کسی خاص چیز سے الیرڈی ہے یعنی وہ خاص چیزیں کیا کیا ہیں جن سے لوگوں کو الیرڈیز ہوتی ہیں یعنی ان خاص چیزوں کو ہم اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں سب سے زیادہ جو لوگوں کو الیرڈی ہوتی ہے وہ مٹی سے ہوتی ہے مٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے الیرڈیز ہوتے ہیں جو عام طور پر آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو یہ الیرڈیز جب ہماری ناک کے اندر داخل ہوتے ہیں تو فوراً ہماری ناک کا مدافعہ تھی نظام ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور سیلز پیدا ہوتے ہیں جو اب زیادہ مقدار میں ہسٹامین پیدا کرتے ہیں جب ہسٹامین زیادہ پیدا ہوتی ہے تو ہسٹامین ناک سے پانی جاری کر دیتی ہے آنکھوں سے پانی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے فوراً ناک کی جھلی میں سوزش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری ناک بند ہو جاتی ہے نزلہ پیدا ہوگے کچھ نزلہ تو باہر آتا ہے اور چھیکی آنا شروع ہو جاتی ہے کچھ نزلہ گلے میں گرتا ہے جس سے گلے میں خارش ہو جاتی ہے تو یہ وہ علامات ہیں جو ہمیں الیرڈی کی شکل میں پیدا ہوتی ہے آئی اون الیرڈنس کا ذکر کریں جس سے ہم لوگوں کو الیرڈی ہوتی ہے سب سے زیادہ الیرڈی مٹی سے ہوتی ہے اور مٹی جیسے ہمارے ناک کے اندر داخل ہوگی تو ہمیں الیرڈی ریسپونس شروع ہو جاتا ہے زیادہ تر لوگوں کو مٹی اندر جانے سے الیرڈی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو جانوروں کے بالوں سے الیرڈی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کیمیکل سے الیرڈی ہو سکتی ہے آپ کو تیز خوشبوں سے الیرڈی ہو سکتی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ایکسپوز ہونے کے بعد الیرڈی ہو سکتی ہے ائر کنڈیشنر کی ہوا کے اندر جو مٹی ہوتی ہے اور وہ مٹی اگر ہماری ناک میں داخل ہو جاتی ہے تو اس سے بھی ہمیں الیرڈی ہو سکتی ہے اگر نہانے کے دوران ہماری ناک میں شیمپو اور ساون کا پانی چلا جائے تو اس سے بھی ہمیں الیرڈی ہو سکتی ہے